نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا مالک طالبان سمرتکوں پر بولے ہیں سی ایم یوگی آدھتینات کچھ لوگ بے شرمی سے طالبان کا سمرتن کر رہے ہیں سبھی کے چہرے ایکسپوز کیے جانے چاہیے افغانستان میں محلاؤں پر اتیا چار ہو رہا ہے یہ بات یوگی آدھتینات نے کہی ہے جو طالبان کا سمرتن کر رہے ہیں اس کے پرتی اپنی ہمدردی جتا رہے ہیں ان پر جم کر برسے ہیں یوگی آدھتینات کچھ لوگ بے شرمی سے طالبان کا سمرتن کر رہے ہیں اور سبھی کے چہرے ایکسپوز کیے جانے چاہیے افغانستان میں محلاؤں پر اتیا چار ہو رہا ہے لیکن کچھ لوگ یہاں دیش میں بیٹھ کر طالبان کا سمرتن کر رہے ہیں ان کا گنگان کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا بہت ہی ضرور ویدھان سبا میں یہ باتیں بولی ہیں یوپی کے سی ایم یوگی آدھتینات نے کہ افغانستان میں محلاؤں پر اتیا چار ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو طالبان کا سمرتن کر رہے ہیں اور جانکاری لے لیتے ہیں ہمارے سیوگی وشال پانڈے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں وشال جم کر برسے ہیں یوگی آدھتینات طالبان سمرتن پر کیا کیا باتیں کہیں ہیں انہوں نے دیکھیں میمان سا یوگی آدھتینات آج بیدھان سبا میں بول رہے تھے جہاں پر انہوں نے بتایا اتر پردیش سے آئے تھے شفیق الرحمان برگ جو سماجوادی پارٹی کے سانسد ہیں یا پھر منور رانہ کا جو بیان سامنے آیا تھا یا پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے ایک پتادھکاری کے طرف سے جو بیان آیا تھا ان سب بیانوں کو دیکھتے ہوئے یوگی آدھتینات نے آج ویدھان سبھا سے یہ حملہ بولا ہے کہیں نہ کہیں جس طرح سے ایکسپوز کرنے کی بات کی گئی ہے یوگی آدھتینات کے ذریعے یہ ایک مدہ ضرور اتر پردیش میں دھیرے دھیرے بنتا جائے گا کیونکہ چناؤ بہت نزدیک ہے اور ایک طرف جہاں لوگ تالیبان کے کچھ لوگ جو تالیبان کے سمرتھن میں بات کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف یوگی آدھتینات نے کھل کر ویروت کیا ہے اور انہیں ایکسپوز کرنے کی بات کی ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا مدہ اتر پردیش میں بنتا جا رہا ہے میمان سا جی وشاہد بہت بہت شکریہ جنکاری دینے کے لیے تو ویدان صبح میں آج بہت ہی آڑے ہاتھوں لیا ہے ویپکشی دنوں کو یوگی آدھتینات نے یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو تالیبان کا سمرتھن کر رہے ہیں اور تالیبان کی جو مانسکتہ ہے وہ سب کو دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح سے وہ محلاؤں پر اتیاچار کر رہے ہیں اور تالیبانی گانگ پر یوگی سٹرائک تو آپ نے دیکھ لی لیکن منور رانہ چاہے وہ مولانا نومانی کی بات کریں اور شفیق رحمان برک نٹور سنگھ یہ لسٹ بہت لمبی ہے ایک ایک کر کے یہ سبھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں ایکسپوز کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ تالیبان سے پہلے بھارت کے تالیبانیوں سے نپٹنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ تالیبان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں ہمارے دیش کے اندر جو لوگ تالیبان کے یار ہیں وہ ہندوستان کے گددار ہیں وہ آتنگ کے پی آر ہیں کل ملا کر تالیبان کے جتنے مرید افغانستان میں نہیں ہوں گے اس سے زیادہ ان دنوں ہندوستان میں دکھنے لگے پردہ گر گیا ہے پردہ اٹھ چکا ہے تالیبان یو ٹرن لے چکا ہے اور افغان میں تو شریعہ قانون ہی لاغو رہے گا یہ بات صاف ہو چکی ہے وہیں پور راشپتی ڈر کر بھاگ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاگتے نہیں تو تالیبان انہیں بھی مار دیتا اس خطرناک ستھی کے باب جو دیش کے بڑے شائر منور رانہ کہتے ہیں کہ افغانیوں کی طرح وہ یوپی سے بھی بھاگ جانا چاہتے ہیں منور رانہ کا کہنا ہے کہ تالیبانی نہیں انہیں افغانی بولی ہے وہیں پور ودیش منتری نٹپرسنگ کی بات بھی آپ نے سنی جن کا کہنا ہے کہ تالیبان کی وقالت کرتے انہوں نے کہا کہ آج کا دن تالیبان سے کہیں بہتر ہے اور جو تالیبانی ہیں وہ کافی بدل گئے ہیں کافی پڑھے لکھے نوجوان ہیں تالیبان میں آپ کو سنواتے ہیں کہ پور ودیش منتری نٹپرسنگ کا کیا کہنا ہے تالیبان کو سنیدھان سے یہ ہے جو یہ نئی پیڑی ہے تالیبان کی جو پہلی پیڑی تھی ویسی نئی ہے وہ تو صرف وندوق چلاتے تھے یہ جوان ہے مجھے خال میں کافی پڑھے لکھے ہیں انگریز کی بولتے ہیں اب ان کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے ان میں سے ایک کو بھی تجربہ نہیں ہے کہ سرکار کے چلتی ہے ہندوستان کے لئے سمسیا یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو پسند نہیں کرتے اور خاص کر ہندووں کو آج انہوں نے اعلان کر دیا کل کر دیا اعلان کہ سب تجارت بند اندوستان سے نوکارگو ہمارے لوگوں کو ایسے پریشان نہیں کیا ہے تو آپ سن رہے ہیں نٹور سنگھ جن کو طالبان اچھا لگتا ہے جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں طالبانی انگریزی بولتے ہیں پڑھے لکھے ہیں طالبان کی جو نئی پیڑھی ہے وہ پرانی پیڑھی کی طرح نہیں ہے وہ پڑھی لکھی ہے طالبانی اب پہلے جیسے نہیں رہے پریس کانفرنس کر کے سب ٹھیک باتیں کہیں طالبان نے ہمارے لوگوں کو پریشان نہیں کیا تو یہ باتیں بولی ہیں نٹور سنگھ نے طالبان کے بارے میں کہ طالبان جو پہلے تھا اب وہ ویسا طالبان نہیں رہا پہلے صرف وہ بندوق کے لیے جانے جاتے تھے لیکن اب پڑھے لکھے نوجوان اس میں ہیں یہ پیڑھی اب بدل چکی ہے تو یہ نٹور سنگھ کی جو سوچ ہے طالبان کو لے کر جو اہم باتیں ہونے کہیں طالبانیوں کے بارے میں کہ پریس کانفرنس کر کے سب ٹھیک باتیں کہیں طالبان نے ہمارے لوگوں کو پریشان نہیں کیا اور مشہور شاعر منور رانہ وہ طالبان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں ان کی بات بھی سنگیے ہمیں ساتھ مشہور شاعر منور رانہ جی ان سے بات کرتے ہیں سر جس طرح کی گھٹنا ہو رہی ہے طالبان کو لے کر تمام طرح کے جو پرتکائیں آ رہی ہیں آل انڈیا مسلم پسند لاؤ بولڈ کی بھی پرتکائیں آپ کو کیا کہنا ہے لیکن ایک بات ہی سمجھ لیں کہ شاعر ہماری رائے زمانے سے مختلف ہو آپ طالبان کیوں کریں آپ ان کو افغانی کہیے ان تو افغانی وہ بھی جیسے یہاں چہدہ پارٹیاں یہاں ہیں کوئی لبرل ہے کوئی سیکولر ہے کوئی کمونل ہے ہر طرح کی پارٹیاں ویسے وہاں بھی پارٹیاں ہیں سراغ سے ابھی بیہیوئر دکھائی دے رہا ہے وہاں پر جو محول ہے بلکل دہشت کا محول ہے لوگ ڈر رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے اور لگاتار جو ہے تمام جگہوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے نہیں دیکھیں لوگ بھاگ رہے ہیں لیکن کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں وہ لوگ نا بھئی کہیں سے بھی بھاگ سکتا ہے آدمی معاف کر دیجئے گا مجھے بہت میں بہت مجبوری میں کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کے جو حالات ہیں اس میں یہاں تے بھاگ جانے کوئی چاہتا ہے آپ وہاں پہنچ گئے عراق پہنچ گئے تالیبان مین افغان افغانی ہندوستان کا دوسرا ہے اس لیے تالیبان سے بھی ہندوستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا دوست تھے بھارت کے ہنڈر پرسنٹ اس لیے کہ ہر زمانے میں ہندوستان نے افغانستان کی مدد کی ہے پیسے سے لتے سے کپڑے سے ہر طریقے سے مدد کی ہے وہ اس کو اور وہ جو پتھان قوم ہے وہ زدی ہے جو مانتی ہے وہ مانتی ہے ان حالات میں جب کسی بھی ملک کے اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں یا خراب ہونے کی آشنکہ ہوتی ہے تو لوگ وہاں سے پلائن کرتے ہیں اور اس میں پلائن کرنے والی یہ نہیں کہ ہندوستانیوں کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ حالات ایتے ہیں کہ کہیں مدویڑ ہو سکتی ہے کہیں بمباری ہو سکتی ہے پلٹ کے ابھی امریکہ آ جائے آ کر کے پھر کارفٹ بامبنگ شروع کر دے تو آدمی پہلے تو اپنی جان بچاتا ہے تو یہ جو ہو رہا ہے وہ سب جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے تالیبان نے کسی سے نہیں کہا ہے کہ آپ یہاں سے جاؤ گے وہ اپنے کام میں لگیں اپنی حکومت بنائیں کس طرح سے ایڈمیشنز چلائیں چلا پاتے ہیں نہیں چلا پاتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن ایک بات میں آپ کے زی کے مادیوں سے وہیں کہنا چاہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ افغانستان سے ہندوستان کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا بہت شکریہ بات کرنے کے لیے یہ ہیں مشہور سائر انہموران ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ افغانستان بھارت کا دوست ہے اور یہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کہا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہنا ہے کہ اس سے بھارت کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا کہنا میں دیش آسین کے ساتھ دی میڈیا لکھنا ہو تو تالیبانی کیوں بول رہے ہیں افغانی بولیے اور کل ملا کر افغانستان پر جو تالیبان کا قبضہ ہوا ہے اسے جائز ٹھرارے ہیں منور آنا ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یو پی میں حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں یہاں سے بھاگ جانے کا من کرتا ہے تو اور یہ برائنڈ ایمباسیڈر کون کون ہے تالیبان کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاغ بورڈ کے جو پروکتہ ہیں سجاد نومانی ان کی بات بھی ہم نے آپ کو سنائی تھی اللہ تالیبان کے ساتھ تالیبان کو کوئی گروہ نہیں گھمڑ نہیں ایمان یقین سے جیتا تالیبان تالیبان کو چوگنی ترقی ملے تو یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاغ بورڈ کا سٹینڈ ہے تالیبان کو لے کر وہیں سماروادی پارٹی کے سانسد ہیں شفیقور رحمان برک وہ کہتے ہیں تالیبانی آزادی کے سپاہی تالیبانیوں کی تلنا سوطنطرطہ سینانیوں سے کر دی انہوں نے افغانستان پر جو قبضہ ہوا اسے آزادی کا نام دیا تکتہ پلٹ کو بلکل جائز ٹھرایا ترقی کے لئے تالیبان اچھا ہے تو یہ بول رہے شفیقور رحمان برک جو کی سماروادی پارٹی کے سانسد ہیں منور رانہ شائر کو آپ نے سنا جو کہہ رہے ہیں کہ یوپی سے بھاگ جانے کا من کرتا ہے تالیبان نے ملک آزاد کرایا تالیبانی نہیں انہیں افغانی کہیے تالیبان سے بھارت کو نقصان نہیں اور وہیں آپ دیکھ رہے ہیں چوتھے برائنڈ امباسیڈر نتھور سنگ جو کہہ رہے ہیں کہ تالیبانی انگریزی بولتے ہیں سب ٹھیک باتیں کہیں اور بھارت کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا تو ہندوستان میں اس تالیبان گینگ کو آپ پہچان لی جئے دھیرے دھیرے ابھی ایکسپوز ہو رہے ہیں جس طرح کی باتیں بولی جارہی ہیں تالیبان کو لے کر وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چہرے بھی آپ کے سامنے ہیں مولانا سجاد نومانی آل انجیا مسلم پرسنل لاغ بورٹ کے سدس سے شفیقور رحمان برک سماندوادی پارٹی کے سانسد اور شائر منور رانہ یہ وہ چہرے ہیں جو بھارت میں رہتے ہیں یہیں کا کھاتے ہیں یہیں کماتے ہیں اور ان کے دل میں تالیبان کے لیے فریم پنامتا ہے یہ تین چہرے آپ کے سامنے تالیبان گینگ کے سدس سے جنہیں تالیبان اچھا لگتا ہے تو مولانا سجاد نومانی اور ان کی بات ہم نے آپ کو کل بھی سنائی تھی کس طرح سے یہ پیغام محمد بھیجا جا رہا تھا پیار بھیجا تھا تالیبان کے نام اور تالیبان کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں جو افغانستان پر تالیبان کا قبضہ ہوا اسے جائز ٹھہرا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہندوستان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا تالیبان کی وجہ سے در موخواسکتا ہے اجیدیو گیوہ ایسارو چرانہ جائزا موسیقی موسیقی